بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے کچھ فرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ایک فرنٹ جو ہے وہ بڑی خوشی خوشی علامہ اقبال کے پاس آتے ہیں اور علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک لیٹر جو ہے وہ ریسیف کیا ہے اور یہ لیٹر کسی یورپین کنٹری سے آپ کے لیے بھیجا رہا ہے تو سب جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ علامہ اقبال کو وہ لیٹر جو ہے وہ دیتے ہیں تو جب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ ہے وہ لیٹر جو ہے وہ ریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ ریٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ اداس ہوتے جاتے ہیں اور جب آپ لیٹر ریٹ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو آپ کے جو فرنٹس ہوتے ہیں علامہ اقبال کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے آپ نے جو اتنی سٹڈی کی ہے اتنی ریسرچ کی ہے اور آپ نے جو کام کیا ہے یقیناً یہ کسی یورپین کنٹری سے جو لیٹر آیا ہے اس میں آپ کی تعریف کی گئی ہوگی اور آپ کی شر بیان کی گئی ہوگی اور آپ کو یعنی کہ جو ہے اس کے اوپر کچھ یعنی کہ انہوں نے اچھا لکھا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ کر اداس کیوں ہوگا ہے ایسا کیا لکھا ہے اس لیٹر کے اندر تو اللہ مہدبال جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ریسرچ میں نے کی ہے جو سٹڈی میں نے کی ہے وہ اسے اجازت مانگ رہے کہ یہ جو ریسرچ ہے اس میری سٹڈی کو وہ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر کے اپنی جنریشن کو وہ بتانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے اس لکھے ہوئے لیٹریچر سے ان کی جنریشن کو فائدہ ہو تو بھئی وہ جو ان کے فرنڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے کام کو سرہاتی ہیں اور وہ جو ہے آپ کے کام کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی جنریشن کو پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اس پر اداس کیوں ہو رہے تو علامہ اقبار وحمد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹریچر یہ جو ریسرچ میں نے جس قوم کے لیے جن لوگوں کے لیے کی ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو غیر ہیں وہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم اس لیٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی جنریشن کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنی جنریشن کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ لیں اور آگے بڑھیں تو اس وجہ سے میں جو ہے بہت اداس ہوں اور بہت پریشان ہوں تو آج جو ہے نائی نومبر ہے آج اقبال ڈے ہے آج کی ڈے کی مناسبت سے میرا یہی میسج ہے کہ علمہ اقبال نے جتنی سٹڈی کی جتنا ریسرچ کی جتنا کچھ لکھا ہے وہ سب ہمارے لیے لکھا ہمارے سمجھنے کی لیے لکھا تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور دنیا میں مقام حاصل کریں اور دنیا میں اُبھرتی ہوئی قوموں کی طرح ہم بھی ایک بہترین قوم بن جائیں تو علمہ اقبال نے ہی لیٹریچر یہ جتنی ریسرچ ہیں یہ ہمارے لیے کی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے ہم اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اچھا یہاں پہ علمہ اقبال نے ہمیں کبھی شاہین کہہ کر مقاتب کیا کبھی ہمیں جو ہے وہ فلسفہ خودی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کمی کسی طرح سمجھانے کی کوشش کی بہت طرح سے موضوعات پہ آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی مگر علمہ اقبال کی خاص بات یہ بھی ہے کہ علمہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑے بہترین انداز میں بیان کی ہے اور علمہ اقبال نے بڑے عدب کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ توپیق دے کہ ہم علمہ اقبال کے اس فلسفے کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں ٹھیک ہے تو آخری میں علمہ اقبال کے صرف چند اشار جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بیان کی اور بڑے خوب بیان کی ہے بس وہ میں یعنی کہ صرف دو اشار جو ہے ان کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی شان میں علمہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں علمہ اقبال کے فلسفے کو ان کے لٹریچر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمائی اقبال کے اور ہمارے تمام جتنے بھی اصلاف ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں آمین بہت شکریہ ساعتمین بہت شکریہ ضرورت